حکومت پنجاب نے محرم الحرام سیکیورٹی کے پیشن رضا دفعہ 144 نافذ کر دی ہے مجاز آثورٹی کی اجازت کے بغیر عوامی مقامات پر ہر قسم کی ہتھیار اور آتشگیر مواد کی نمائش پر پابندی آئیت کر دی گئی کسی بھی ڈیوائے سے بین المزاہ فرقہ ورانہ یا نستی منافرت کو ہوا دینے والے ریمارکس پر دفعہ 144 نافذ جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر موچوں کی تعمیر پر پابندی آئیت کر دی گئی جلوس کے دوران راستے میں واقع عمارتوں کی چھتوں یا دکانوں کے تھڑوں پر بطور تماشائی موجودگی پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ڈبل سواری کے علاوہ تمام پابندیوں کا اطلاق یکم سے 10 محرم الحرام تک ہوگا ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق 7 سے 10 محرم الحرام تک ہوگا حکومت پنجاب نے محرم الحرام سیکیورٹی کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے گوہر علی نمائندہ ایک نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیں گے گوہر بتائیے گا مزید کون سی پابندی آئیت کی گئی ہیں محرم الحرام نے قیام امن یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے صبح وقت میں 144 نافذ کر دی اور یہ معمول ہے ہر بار محرم دفعہ 144 نافذ کر دی ہے تاکہ قیام امن کو یقینی بنائے جا سکے اس کے علاوہ بانیانی مجالز کو ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں تاکہ وہ ذابط اخلاق کی خلاف پر جنا کرے اور ذابط اخلاق پر عمل درامت یقینی بنائے اور قیزہ خوشگوار ہے محر کسی کسی طرح ناخوشگوار نہ ہو اس کے علاوہ محکمہ داخل پنجاب نے ساتھ سے دس مورم تک موٹر سیکل پر دروس پاری کرنے بھی پابندی آج کر دی ہے تو یہ ایک دماغ جیسے میں بتایا ہے قیام امن ایکی بھی بنانے کے لیے ہیں جروز کی راستت میں موجود چھتوں پر جو ہے وہ کسی قسم کے پتھر اور اس طرح کا جمعہ نہیں کیا سکیں گی تاکہ جروز کی راہ میں کسی قسم کی رکاورت پیدا نہ ہو سکے اور اس کے علاوہ جو ہے قانون ناطق کرنے والوں کے اداروں کی بڑی تعداد جو ہے پولیٹیل باروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی جو ہے اس کوٹی کو یقینی بنائے گی اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے قانون ناطق کرنے والے اداروں کو ادائیت کیا کہ وہ ربانیہ نے مجالی سے بھی تاون کرے اور جو عزدار ہے ان کو کسی قسم کی مشکلات پیشنا آئے تھے تو ایک بڑی جامع حکمت امنی سامنے آئی ہے قیام امن اکیلی بنانے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت پنجاب اور غزتر اور جو ہے خواجہ سلمان رفیق اور سفر وزیر خزانہ مطبع شجاع اور امان جو ہے انہوں نے عزداروں سے مٹنگ بھی کی ہے اور عزداروں سے جلاس بھی کی ہے کہ تاکہ جو ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیا جا سکے اور ان کے جو مشکلات ہیں انہیں دور کیا جا سکے اسی طرح جو راستے سے سبیلے لگائے جائیں گی اس کی بھی مورٹنگ کی جائے گی عزداروں کی جامع تلاشی رہ جائے گی تاکہ کوئی شرط پسند اناثر جو ہے وہ جروس میں داخل ہو کر کسی قسم کے امن امان کو خراب نہ کر سکے تو یہ بڑی ایک جامع اکمت ہے جیسے نے بتایا وہ حکومت پنجاب نے آئی ہے محکومت داخلہ پنجاب کانون آتیس کہنے والے داروں سے کوارڈینیشن کر رہا ہے اور اس سوالے سے کاربینہ کومیٹی وہ بھی کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اہم معاملہ یہ ہے کہ محکومت اوقع بھی بڑا متاریخ ہے سکتی اوقع پنجاب ڈاکٹر سید طاہیر عزب بخاری نے تین مخمی بفوت بھی جو ہے اس سوالے سے تشکیل دی ہیں جو مخلی مقامات پر جا کر جو ہے وہ کام امن اکیلی بنائیں گے امن اومان اکیلی بنائیں گے یہ گارنگت کی فیضہ کو فروغ دیں گے تو ایوان جسے میں بتایا ایوان اوقعات میں بھی اس سوالے میں امن اکیلی بنانے کے حوالے جسر دل میں جاری ہیں علم کرام اپنا قرار ادار کر رہے ہیں تاکہ امام صلی اللہ علیہ السلام کچھ شہادت پیش کرنی ہے بہت شکریہ گوھر آپ کی تفصیلات سے آگاہ کیا